پوتن کے وفادار رہے ویگنر چیف نے ایسے بیان والا بم پھوڑا ہے کہ روس میں تیل کا مچ گیا ہے اور اس بیان کی گونج یروپ اور امارکہ تک سنائی دے رہی ہے ویگنر گروپ کے مالک کا یہ بیان ویسے تو روس کی سینہ اور رکشہ منطری کے خلاف ہے لیکن اس کا اثر یوکرین اور یروپ کے ان دیشوں کے خلاف جا سکتا ہے جو پوتن کے کٹر دشمن ہیں کیا روس کے اندر بیلگرت میں پرمانو بم پھٹے گا؟ کیا روس خود آتم گھاتی حملہ کرے گا؟ روس کے اندر ایٹم بم پھٹے گا ایسی آشنکہ پر ایک بار بھروسہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کیا بلادی میر پوتین اپنے ہی دیش میں پرمانو بم پھوڑنے کا فرمان دیں گے؟ ایسا سوال تو چھوڑیے ایسی آشنکہ پر بھی یقین کرنا مشکل ہے لیکن روس کے راشپتی ولادی میر پوتین کے شیف رہے اور اب پرائیوٹ آرمی ویگنر گروپ کے مالک یویگنی پرگوزن نے ایسا دعویٰ کیا ہے جو پوتین کی کرکری کرانے والا ہے ویگنر چیف نے اپنے ٹیلیگرام چینل پر جو کہا ہے اس کا مضمون آپ کو گوھر سے پڑھنا چاہیے پرگوزن نے کہا ہے کیا روس اپنے ہی علاقے پر ایک سامرک برمانو بم گرانے کا نیچ اوچار رکھ سکتا ہے کیا یہی وجہ ہے کہ ہم بیل گرد میں پیچھے ہٹ رہے ہیں انہیں آگے بڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں کیونکہ کسی اور کے علاقے میں بم پھوڑنا بھے آوے ہیں لیکن ہم ایک بم خود پر بھی پھوڑ دیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اگر پرمانو بم ٹھیک سے کام کرے گا کبھی پوتین کے بے حد خاص رہے اور حال کے دنوں میں بکموت کی جنگ میں کبھی ہیرو تو کبھی ویلن کی طرح خود کو پیش کرنے والے ویگنر چیف کا یہ بیان کسی پرمانو رسفورٹ سے کم نہیں ہے یا بیگنی پریگوزن کے مطابق بیل گرد میں روس کے بدروہیوں کو ختم کرنے کے لیے کریملن پرمانو بم پھوڑ سکتا ہے ویگنر چیف کے حوالے سے بیل گرد میں روس کے پرمانو حملے کی خوابار بریٹن کے ہر بڑے اکبار نے لیڈ سٹوری بنائی ہے دا سن ہو یا ڈیلی میپ ہر اکبار میں یہ خوابار پرمکتہ سے چھپی ہے بیل گرد میں روس کے پرمانو حملے کی خوابار بھلے ہی یقین کرنے لائک نہ لیکن اس علاقے میں پچھلے مہینے ہی پوتن کے سینکو نے ایسیو تھرٹی فور سے ائر سٹرائک کی تھی میزائلیں اور راکٹ داگے تھی یہ منظر اسی حملے کا ہے اگر ویگنر چیف کا دعویٰ صحیح ہے اس دعویٰ کے مطابق پوتن نے بیل گرد میں ویدروہیوں کے خاتمے کے لیے پرمانو بم پھوڑا تب ایسے ایٹمی حملے کا دائرہ یکرین تک جا سکتا ہے کیونکہ روس کی ویدروہی تو یکرین میں ہی موجود ہیں وہ ولودی میر زیلنسکی کی طرح سے پوتن کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہیں ایسے میں اگر روس نے ویدروہیوں کو مٹانے کے لیے یکرین کی زمین پر پرمانو دھماکہ کیا تو اس دیش کا حشر کیا ہوگا سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر یکرین پر پرمانو بم پھٹا تب پولنڈ اور مولڈوہ جیسے دیش کا کیا انجام ہوگا پوتن سے ناخوش روس کی ویدروہی تو یورپ کے کئی دیشوں میں بھی موجود ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا ان کے خاتمے کے لیے روس یورپ کے دیشوں میں بھی پرمانو دھماکے کرے گا اگر ایسا ہوا تو کیا جرمنی فرانس اور بریٹن بھی روس کے پرمانو بموں کی زد میں آئیں گے ویسے ہی یکرین میں ید کے دوران روس کی طرف سے پرمانو حملے کی دھمکی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اب ویگنر چیف نے بھی نئے اینگل اور پرمانو دھماکی کی دھمکی کے ساتھ بیلگرد کے بہانے روس کو ہی لپیٹ لیا ہے پریگوزن نے ایسا کیوں کہا ہے آپ کو آگے بتائیں گے ابھی آپ پوتن کی سینہ نے کیسے بیلگرد میں گھسپیٹھیوں کا خاتمہ کیا اس کی تصویر دیکھنے سے پہلے آپ روس کے ودروہیوں کی ہماکت کا ثبوت دیکھیں دعوے کے مطابق وقتربندگاڑی پر سبار ان لڑاکوں کا تعلق رشن والینٹیرز کو یعنی آر وی سی سے ہے ویسے روس نے گھسپیٹ کاروب سیدھے سیدھے یکرین کی سینہ پر لگایا ہے لیکن پشمی دیشوں کے مطابق یہ حمد رشن والینٹیرز کو یعنی آر وی سی اور فریڈم آف رشیا لیجن یعنی ایف آر ایل نے دکھائی پوتن کی نظر میں یہ ودروہ تھا مہن روس سے بغاوت تھی ایسے میں اس ہماکت کے جواب میں ائر سٹرائک کی گئیں توپوں سے بے حساب گولے برسائے گئے اس کا انجام یہ ہوا کہ بیلگریت میں روس کے داخل گھسپیٹیوں کو ڈھیر کر دیا گیا اور جو ودروہی پوتن کی سینہ کے کہر سے پچنے میں کامیاب رہے وہ الٹے پاؤں یکرین بھاک کھڑے ہوئے بیلگریت میں گھسپیٹ کی خبر سے روس کی سرکار کا غصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا تھا یہاں سے گھسپیٹیوں کو خدڑے نے اور خاتمی کا آپریشن پر خود پوتن کی نظر تھی پوتن کے سب سے قریبی اور روس کی سرکشہ پریشت کے اپر مکھ نے تو دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ ان گھسپیٹیوں کو چوہے کی طرح مسل دیا جائے گا ہوا بھی ایسا ہے روس نے جس طرح سے بیلگریت میں بدروہیوں کا انت کیا اسے پوتن کے دشمن شاید ہی بھول پائیں گے ویسے روس کی زمین پر گھسپیٹ اور بدروہ کی آگ سے پوتن بھی کم جنتیت نہیں ہے کیونکہ بیتے پندرہ مہینوں سے یوکرین میں جاری ید کے بیچ ایسا پہلی بار ہوا جب بکتر بند گاڑیوں پر سوار پوتن کی دشمن سینہ سرحت لانگ کر روس میں داخل ہو گئی اس دوران روس کے ملیٹری ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ٹرون سے حملہ ہوا اور قریب بیس ورک کلومیٹر علاقے پر قبضہ تک کر لیا گیا اہتی آتن یہاں کے لوگوں کو آنن فانن میں سرکشت ٹھکانا تک پہنچانا پڑا بیلگرد میں بدروہیوں کو بھلے کچل دیا گیا لیکن بوال ابھی تھما نہیں ہے یہاں گھسپیٹ کرنے والے کون تھے آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی آپ کریمبلن پر ویگنر چیف کے زبانی حملے دیکھیں باکموٹ کچان کے باکسی ہی روس کے رکشہ منتری اور سینہ پرمک پریگوزن کے نشانے پر اس کے بعد اب بیلگرد میں یکرین کی شہ پر باگیوں کی گھسپیٹ نے انہیں گھرملین کو گھرنے کا ایک اور موقع دے دیا ہی روس کے بیلگرد میں گھسپیٹ ہی روس کے بیلگرد میں گھسپیٹ ہی روس کے خاتمے کی چرچہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے روس گھسپیٹھیوں کو یکرینی سینک بتا چکا ہے یکرین نے بیلگرد کی زمین پر قبضہ کرنے والوں کو روس کا گوریلا گروپ بتایا تھا جبکہ پشم کے دیشوں نے گھسپیٹھیوں پر الگ ہی تھیوری پیش کی امریکہ کے تھنگ ٹینک انسٹیٹیوٹ فار دا سٹڈی آف وار یعنی آئی ایس ڈابیو کے مطابق بیلگرد کے حملے کو روس کے ہی ودروہیوں نے انجام دیا ہے اس آپریشن میں دو ٹینکوں اور دس بکتربند گاڑیوں کے ساتھ ودروہی بیلگرد میں داخل ہوئے اور تین سے پانچ کلومیٹر تک کے دائرے میں کچھ ہلاکوں پر قبضہ کر لیا آئی ایس ڈابیو کا دعویو ہے کی سامنے میں ڈازر کبیو گروپ روسین گولینٹیرز کور اور فریدن آپ پیشیلی جن کے لڑا کے شامل ہیں اس داوے پر روس کے کتھے دروہی گروڈ کا بیان ہی سامنے آ چکا ہے ہمی تکییی جی رسیانی کک وی ہمی تکییی جیلوڈی کک وی Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми Чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране Но этому нет места в современной путинской России Прогнившей насквозь от коррупции, вранья, цензуры, ограничений, свобод и репрессий В той России, где жизнь человека значит меньше, чем кошелек чиновника В той России, где прокладывают отдельную железную дорогу в резиденцию Бункерного деда вместо того, чтобы отремонтировать اب ایسے میں سوال یہ کہ کیا سچ موچ ان ودروہیوں کے صفائے کے لیے پتن بیلگرد میں پرمانوں دھماکہ کریں گے کیا ایسے دھماکوں کی جبیٹ میں یکرین سے لے کر یورپ کے وہ دیش آئیں گے جو پتن کے دشمن ہیں جہاں روس کے باغیوں کو پناہ ملتی ہے جو یکرین یدھ میں زیلنسکی کے سب سے بڑے مددگار ہیں موسیقی موسیقی